جنوبی پنجاب میں سہت کے شعبے سے بڑی خبر نگران وزیالہ محسن اکوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے رجب طیب اردگان ہسپتال مزفرگر میں نرسنگ کالج کے قیام کی منصوری اخراجات کے لیے ایک عرب روپے فرنس کی منصوری ڈی جی خان کا اوڈیالوجی کو میڈیکل انسٹیٹوشن کا درجہ دے دیا گیا انتظامی کمیٹی کی منصوری نگران وزیالہ محسن اکوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس صوبے میں اٹھارہ بڑی شہرہوں کے انفرسٹرکچر کو محفوظ بنانے کی منصوری چنگچی رکشوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے قانون میں ترامیم ہوگی پولیس رولز کی زیلی شکوں میں ترامیم کی منصوری سرکاری ملازمین کے لیے بھی خوشخبری منیجمنٹ پیس کیلز دوہزارت تئیس کو وفاق کے برابر کرنے کی منصوری شہر اولیہ میں چوبس کھنٹے میں باعث وارداتیں شہری لاکھوں روپے اور قیمتی سامان سے محروم پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا بڑھتی وارداتوں سے شہری ادم تحفظ کا شکار میاوالی میں خون ریزی جرائن بڑھنے لگے گزشتہ ہفتے چھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ڈکیتی کی چار وارداتیں شہری نقضی اور قیمتی سامان سے ہاتھ دھو بیٹھے چار موٹر سائیکل چوری مرشیات فروشی کے ستاون مقدمات ریپورٹ ہوئے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کا بوسیدہ نظام وبالے جان ملتان کی میڈیسن مارکیٹ میں بے ہنگم تارے سروں پر موت مندلانے لگی سپارکنگ کی وجہ سے آتش جنگی کے واقعات بارہ درخواستوں پر شنوائی نہ ہوئی انتظام یا اصلاح احوال کے لیے کسی بڑے سانحی کے منتصر زندگی بچانے والی عدویات عام آدمی کی دس طرح سے باہر میاچنو محسن بال کا مصور طبقہ علاج کی سہولت سے محروم غریب صرف ایک دن کی دوائی خرید سکتا ہے حکومت سے عدویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ خیرپورٹ آمے والی کی جنازکہ بنی آوارہ کتوں کی آماج کا نواحی علاقے بسیر ٹاموری میں نواز جنازہ کے غیر مناسب دیکھ پھال دیوار نہ ہونے کے سبب کتے جنازکہ میں گھوزاتے ہیں علاقہ مکینوں نے دیوار بنانے کی اپیل کر دی انداد کے منتظر مستحقین کے لیے خوشخبری سوشل میل فیر بیت المال کمیٹی ملتان دو سال بعد پال چیئرمن کو ایک ماہ میں اجلاس کی ہدایت مہمران نامزد کیا جائیں گے مستحقین کو مالی امداد کی فراہمی شروع ہوگی کرپشن کا خاتمہ ملکی ترقی کی زمانت رحیمیان خان میں محکمہ تعلیم کے زیر احتمام تقریب طلبہ کے درمیان تقریری مقابلے کرپشن کی حوصلہ شکنی مستقبل کے مہمانوں کو کرپشن کے نقصانات بارے آگاہی دی گئی سردیا آتے ہی مچھلی کی قیمتوں میں اضافہ ہارونہ باپ میں مچھلی چھے سے ساس سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگی عام آدمی کلی ریٹ بہت زیادہ ہے شہریوں کا حکومت سے مہنگائے کم کرنے کا مطالبہ فصل کے ساتھ شہد سے بھی منافع کمائی جا سکتا ہے کھیتوں میں شہد کی مکھیوں کی مصنوعی اپسائش ایک اکڑ میں ونٹی لیٹر باکس رکھ کر پندرہ کلو تک شہد حاصل کیا جا سکتا ہے مکھیاں کھیتوں سے ہی رسٹوسی ہیں اور جنوبی پنجاب کا خطہ سجدی کے لپیٹ میں درجہ حرارت کم ہونے لگا ملتان اور بہاولپور میں پارا نو ڈگری سینڈی کریٹ تکر گیا نیجی خان میں کم سے کم پارا گیارہ رہیمی آقا میں دس دگری سینڈی کریٹ ریکارڈ موسیقی